موسیقی موسیقی جیسی عرام شاتھیوں نمسکار شاتھیوں میں آپ لوگوں کی ساعتہ کے لیے عام جن کی لاکھ کے لیے میں باستو پر اور انگ جوتیس کے حساب سے آپ کو نئی باتیں بتا رہا ہوں انگ جوتیس کے میں جن تاریخوں میں جن لوگوں کی جنمتی تھی ہے ان کا صبح انگ صبح رنگ صبح نگ کیا ہونا چاہیے جس کو وہ دھان کر کے ان کو اپلائی کر کے اپنا لاب کر سکیں اپنے بھاگے میں انتی کر سکیں ان چیزوں بھی سہمیں آپ کو نئی نئی باتیں بتا رہا ہوں آج اسی کرم میں انگ جوتیس کے انترگت جن جاتکوں کی جنمتی تھی جن برکتیوں نے ماہ فروری کے چار تیرہ ایونگ بائیس کو جنم لیا ہے جن کی جنم تھی ہے ان کا مولانک ان کی صبح تھیاں ان کے صبح رنگ کیا ہوگا اس کے ویسے میں آپ کو آوستک جنگاری بتانے جا رہا ہوں جن ساتھیوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے جو ساتھی ہمارے چینل پر پہلے بار دیکھ رہے ہوں پرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کش کریں جس سے ان کو ہماری بنائی ہی ویڈیو جو بھی بھن بسیوں بنائی جا رہی ہے ان کو تدکل پراتھ ہو سکے اور اس کو جان کر کے سمجھ کر کے اس کا اپیوک کر کے وہ اپنا سمجھ ٹھیک کر سکے اور آنے والے پرسانیوں سے اپنے کو پچاؤ کر سکے تو ساتھیوں جیسا کی ہم نے چرچہ کیا کہ جن لوگوں کی جنتی تھی فروری میں چار تیرہ اور بائیس ہے ان کا مولانک ہوا چار ان لوگوں کی ان کی پرکرتی اور ان کا گھنڈ ان کا کیا ہوگا اس کی وجہ سے میں آپ بتا رہا ہوں ان لوگوں کی جن جنتی تھی مولانک چار ہوا فروری میں ان کے بیچار ستندھ ہوتے ہیں ستندھ بیچار کے آدمی ہوتے ہیں اپنے صحیح یوگیوں اپنے جو ان کے سجھاو کرتا ہیں جو ان کے اگل بگل رہتے ہیں ان کے پرامرس کا وہ پرامرس پر نہیں چلتے ہیں اور وہ سوئنگ ہی اپنے راستہ بناتے ہیں اور بہتر بھی یہی ہے کہ اپنی سفلتہ کے لیے سوئنگ کے بنایا ہوئے نیموں سوئنگ کے بیچاروں کے نصار جو چلیں گے ان کے لئے لابدائک ہوگا اور جیون میں انتی کے مارگو پرسست ہوں گے فروری میں چار تیلو بائیس جین کی جنتیتھی ہے ان کا سوہاو کیا ہوگا آپ ان کا سوہاو گمبھید پرکرتی کا ہوگا اپنے سوطند بیچاروں گمبھید پرکرتی کا وہ سماج میں پریبار میں اپنے کو اکیلا محسوس کریں گے ایسا محسوس میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے قداشت ایسا بھی ہوتا بھی ہوگا کیونکہ وہ انتر مکھی ہوتے ہیں پریباری کے بہتابرن میں شوائنگ کو ایجسٹ کرنے میں انہیں کافی پرسانی ہوتی ہے انہیں ایجسٹ کرنے میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے لیکن ان کے اندر جو دوسروں پربت بنانے کی سکتی ہوتی ہے ان کے اندر بھاونا ہوتی ہے کہ میں ہی سرشٹ ہوں میں ہی پربل ہوں اور ہم جو ہمارے جو بیچار ہیں ہمارے جو سجھاو ہیں یہی اتم ہیں اس بیچار کے کارن بھی لوگ ان سے ایجسٹ نہیں ہو پاتے ہیں اور ان کا بیرود ہوتا ہے ان تیتھیوں میں جو میں نے چرچہ کیا ان تیتھیوں میں پیدا جاتک یادی راجنیتک جیون اپناتے ہیں تو اس میں وہ زیادہ سفل ہو سکتے ہیں ارثات فروری مہینے میں جن جاجکوں کی جنپیتھی چار تیرہ بائیس ہے اگر وہ راجنیتک جیون اپناتے ہیں سماسیوا کارک میں اپناتے ہیں تو وہ اس میں زیادہ سفل ہو سکتے ہیں شاتھیوں آپ کے کارک جو ہیں سوری اور سنی دیو ہیں سوری راشی ستہ پربت کا گرہ ہے اور سنی دیو جو ہے وہ آپ کے نوکری دینے لینے والے اتحادی ان کے اندر گن ہوتا ہے چونکہ فروری میں چار تیرہ بائیس جن کا ہوا ہے ان پر سنی کا شوم پربھاو رہے گا سنی ان سے کپیت نہیں رہیں گے اس لئے سنی کے جو گن ہیں سنی کے جو بیسیستائیں ہیں وہ آپ کے اندر رہیں گی بیسیست کر سے جو لوگ جن کی جمتی تھی بائیس ہے بائیس فروری ہے ان کے اندر سوری سنی کے علاوہ برہسپتی کے بھی گون آ سکتے ہیں جس سے ان کے جیون میں اور بھی سفلتہ پرات ہو سکتی ہے ساتھیوں جن جاتموں کی میں چرچہ کر رہا ہوں ان کے لئے سب سے بچیت بات کیا ہوگی ارثہ چار تیرہ بائیس فروری جن کی جمتی تھی ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جن کی جمتی تھی ملانک ہوتے ہیں وہ ان کے لئے بھاگشالی رہتے ہیں لیکن ان لوگوں کے پرتی ارثہ جن کی جمتی تھی چار تیرہ بائیس ہے ان کے لئے جن تھی تھی وں بائیس اکتیس آٹھ سترہ چھبیس تاریخ ہیں ان کے لئے شوب نہیں رہیں ان کے لئے جو ان تھی وں میں انہوں نے کوئی کار کیا ارثہ چار تیرہ بائیس اکتیس آٹھ سترہ چھبیس کو تو اس میں یہ سفل نہیں ہو پائیں گے اس کارے میں سفل ہونے سمدیح پیدا ہوگا تیرہ بائیس اکتیس آٹھ سترہ چھبیس تاریخوں میں کوئی بیشیش کارے نہ کریں اس سے بچیں جس سے ان کو جو کارے پرارم کر رہے ہیں اس میں کوئی کٹنا ایت پر نہ ہو اب ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر یہ بھی بیشیش تا ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ آسانی سے اپنے کو نہیں کر پاتے ہیں جس کے کار ان کے سمپرک میں جو آنے والے بیکتی ہوتی ہیں وہ بھی ان کے پر ایک دھارنا بنا لیتے ہیں کہ ایسا کہتے سنا جاتا ہے کہ یہ بہت گھمنڈی ہے بہت بیشت بیکتی ہے اس طرح کی بھبتیاں ان کے پر پیٹ پیشے کی جاتی ہیں ساتھیوں میں ایسے ماتا پیتا جن کے پتر اتھوہ پتریوں کے جنتی تھی چار آٹھ تیرہ سترہ بائیس اتھوہ چھبیس ہے فروری چھبیس ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ سہجتہ کے ساتھ پیش آمیں ان کے ساتھ وہ بچے ان تیتھیوں میں بچے اتپن بچے بہت سمیدن سید ہوتے ہیں اس لئے ان سے کٹھوٹا سے پیش آنے پر جو گلتیاں انہوں نے نہیں کیے ہے آپ کٹھوٹا اس سے بھی سوکار کر لیں جس سے بھوش میں غلط فرمی پیدا ہو سکتی ہے اور ان پرسانی پیدا ہو سکتی ہیں اس لئے ان کے مات پیتا ان جنتی ستھیوں جن بھرکتیوں کی جنتی 22 فروری ہے جن لوگوں کی جنتی 4 اور 13 فروری میں ہے ان سے زیادہ بھاکس سالی ہوں جو نہیں اور جو ان کی جو آرث دس ہوگی آپ دھن کی طرف بیش آکرس نہیں ہو پائیں گے دھن آپ کو آکرس نہیں کر پائے گا جیسا کسیت ہو جاتے ہیں آپ اور اس کے ساتھ یہ بھی بیش ایستہ ہوگی جو دھن آپ کے پاس ہوگا اس کو آپ گمائیں گے بھی نہیں آپ بہت اتھق بدھی مت اور سترکتہ ابرکتر کر کے آپ اپنے دھن اتیاد کی رکھشا کر سکتے ہیں اور جو سب سے بڑی اچھی بات ہوگی لات اتیادی کا پریوک کرتے ہیں ان چیزیوں سے آپ کو بچ نا چاہیے ایدی آپ نے سیر اتیادی میں دھر لگایا ہوگا تو اس میں آپ کو نقشان ہو سکتا ہے ایسے جلدی دھنا دھیس بننے کے اپائیوں سے آپ کو بچ نا چاہیے سواست کے معاملے میں شریر پمن کا سوال رہے گا آپ ایدی جیسے کی جیسے آپ پرسند ہیں پرسند ہیں تو کوئی بھی بیماری آپ کے پاس جلدی نہیں آ پائے گی اور ایدی آپ پرسند ہیں کھن ہیں کسی بات سے بیسے چنتی رہتے ہیں تو انعوشک بیماری آپ گھیر لیں گی اس لئے آپ کو چاہیے کی سوست رہنے کے لئے صدی اچھا بات بڑ بنا رکھیں اور کسی بھی پرسانی کو اپنے آپ اس کا مقابلہ کریں اور خھنتہ سونے سے دور رہیں یدی آپ خھن ہوں گے پرسند ہوں گے تو سوست آپ خراب رہ سکتا ہے آپ کی پاچن سکتی بگڑ اس لئے آپ اپنے کو سوست رہنے کے لئے آپ اپنے پا کابو رکھیں اور کوشش کریں کہ کوئی آپ یہ بیچار رکھیں کہ یہ کوئی روگ ہمیں نہیں ہو سکتا ہے اس طرح بیچار پر آپ کے پاس روگ نہیں آئیں گے اور آپ سوست اور اپنے کو پسند محسوس کریں گے اب ساتھیوں جن لوگوں کی چرچ آج ہو رہی ہے ان کے لئے کون سی تیتھیاں سب رہیں گی یہ بھی جان آپ کے لئے اسے ساب سکھ ہے تو جن لوگوں کی جنت تیتھ چار تیرہ بائیس فروری ہے ان کے لئے کسی بھی مہینے کی ایک تاریخ دس تاریخ و نائس تاریخ 28 تاریخ 28 تاریخ سب رہیں گی جن کا مولانگ ایک ہوا وہ جن تاریخ ان کے لئے سب رہیں گی ان تیتھیوں میں دیا کوئی کار یوجنہ بناتے ہیں کوئی کار سمپادیت کرتے ہیں تو آپ کو بھی اسے سفلتا پرات ہوگی اور شروع کیا ہوا آپ کو سفلتا پرور نیرمی سمپن ہوگا اس میں کوئی سندے نہیں ہوگا تو ساتھیوں جو لوگ اپنے پرکشا کے لئے اپلائی کر رہے ہیں نوکری کے لئے اپلائی سیل ہیں ان کو نیا دھندہ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی میں شلاح دوں گا کہ جن کی جم تیتھی یاں فروری میں 4 13 20 ہیں وہ کسی بھی مہینے کی ایک دس و نئی سیون 28 تاریخوں کو اپنا کار پرارم کریں اور اس میں کوئی نئی اوجنا بنا کئی نیا کار کرم کریں تو اس میں انہوں سفلتا پرابت ہونے سندے نہیں رہے گی اس میں سفلتا بھی سے پرابت ہونے کے چانسے ان کو زیادہ رہیں گے اب ان لوگوں کے لیے صبح رنگ کیا ہو سکتا ہے جس کو پہن کر کے صبح رنگ اور کپڑے دونوں چیز کو آپ ٹیٹ کر سکتے ہیں تو جین مولان چار پھروری کے لوگوں تیتھیا چرچہ ہو رہی ہے ان کے لیے پیلا رنگ سنا رنگ نیلا رنگ سیلیٹی رنگ اور ہلکے کالے رنگ کے کپڑے پہنے سے آپ کے بھاگے میں آپ کے سمیے میں بیشیش نکھا رہے گا اور آپ سماج میں اپنا پربھت بڑھانے میں سفلتہ پراب کر سکھیں گے جن لوگوں کو رنگ بتائیں ہیں اگر کسی دن اگر ان رنگوں کے لابہ دوسرے کپڑے پہنے چاہتے ہوں گے تو اس طرح کی رومال اپنے جیم میں رکھیں اور اس کا اپیوک کرتے رہیں جیسے کی مان دیئے کہ لالنک کے کپڑے پہنے ہیں تو کو پیلا رنگ کا رومال کوئی اپنی جیم رکھنا چاہیے اور انا وش آپ کو اپنا مو اس کے پوچھتے رہنا چاہیے جس سے کی اس کا پربھا آپ پر پڑھتا رہے اب ان لوگوں کی لئے جو رنگ ہوگا تم نے آپ چرچہ کیا ان کو نگ کیا پہنے چاہیے اس کے بسے میں آپ جان لیں ہیرا پکھراج موٹی لیکن کالا رنگ ہو ایوان نی لم ساتھیوں یہ سارے نگ بہت ہی کاشلی ہیں بہت ہی مانگے ہیں تو میں آپ کو یہ سلا دوں گا کہ ایدی آپ ان کو پہن چاہتے ہیں تو پہلے ہی نگ کو آپ پرچیز کر کے اپنے تین دن سرحانے رکھنا چاہیے اور اگر اس میں کوئی دکت نہیں ہو رہی تو پھر تین نگوں سے کوئی پرکار کوئی پرسانی کوئی بھرے سپنا آپ کو نہیں آ رہے ہیں تب ہی ان کو آپ دھاتو میں دھان کر کے سونے میں دھان کر کے بنما کر کے اور بیدیوت آم ابھی منتر پورے نتیاد کر کے تب ان کو دھان کریں جسے بیشیس لعب آپ کو پراتھ ہوگا آپ کو ہماری بات اچھی لگی ہوں پھر ہمارے چینل کو شیئر لائک کرنے کش کریں اور آپ کو ہم نئے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے رام رام نمشکار دھنیوات